بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں ایشوز پر میں بات کروں گا میں آپ سے ارز کروں کہ عمران خان کل ظاہر ہے جیت کے سارے جانتے ہیں بیس میں سے پندرہ نشستیں ان کی جماعت میں حاصل کر لی ہیں اور اب اس کے بعد پنجاب کے اندر ایک جو چینج ہے چینج آف حکومت ہے یعنی بقیادت طور پر پریز لائی تے کالا پنگڑے پا رہے پا اندھی تے سید اجازنی زندی ورنوں اور لبرٹی چونگی جو پنگڑے پا رہے ہم تھا جس طرح سے وہ خوش ہے حالانکہ بات یہ ہے کہ یہ جیت عمران خان کی ہے پریز لائی تے کانسلر نے جیت کیا کوئی چھیک ہے جیت کس کی ہے عمران خان کی لیکن خوش کون ہو رہا ہے پریز لائی کیوں خوش ہو رہا ہے اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ وزیر اللہ میں ہی بنوں گا کیوں اس لیے بنیں گے عمران خان پنجاب کے اندر وزارت اللہ کا امیدوار تبدیل نہیں کر سکتے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے مطابق جو پہلے دو امیدوار تھے انہی دونوں کے درمیان جو ہے ران آف الیکشن ہونے ہیں اور اب چونکہ نمبر گیم مکمل ہی چینج ہو گئی ہے لہٰذا پریز لائی کو اپنی وزارت اللہ نظر آ رہی ہے پریز لائی نے کہا تو ہے میں دو سیکنڈ اندر اسمبلی توڑ دیں گا عمران ہاں کہے گا دل لیکن صورتِ آل سیاسی ہے جیسے جیسے تدیل ہوگی جس طرح جس طرح سرکاری ایسی دی موفت ٹھنڈی واہ وجہ گی پریز لائی نے اور پروٹوکول ملنا شروع ہو جائے گا دوبارہ دو زار دو سے دو زار سات والا پہنے پھر خواہشہ مزید جڑی ہیں چیزیں پھر آگے کی طرف موف کرتی ہیں میں نہیں سمجھتا کہ پریز لائی سمجھیں توڑیں گے لیکن پھر بھی سیاست ہے سیاست کے اندر کوئی بھی ڈیل انڈر ہینڈ ہو سکتی ہے اور پریز لائی توڑ بھی سکتے ہیں یہ اس وقت جو صورتحال ہے نا یہ بڑی ایک ان ایون سی صورتحال جس کو کہا جاتا سکتا ہے نا وہ ہے تو وہ پریز لائی سمجھتا جیڑے وص سے نہیں چل رہے گا باہر نکل گیا پنگڑے پاوے اتنا خوش ہے اس کو کہتے ہیں پرائے پیسے ہیں دے ہوتے موچھا منانا پا جی اے پرائے پیسے ہیں دے موچھا منانا آگے نا منٹ باہ شیشے جو پڑی چکل وید ہے کہ وہ یہ میں بڑا سونا لگ رہے ہیں ہر ان کے نصیب ہیں سر چمک گئے ٹھیک ہے کوئی کہل نہیں کبین الاترہ آسا گئی یہ کہلیں لیکن بارل آ گئی ہے یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے عمران خان جو ہے نا وہ اس لیے خوف زدہ ہیں آپ دیکھیں وہ جیت گئے اس کے باو جو ان کا بیان آیا وہ ایک تکبر پہ مبنی بیان تھا مغروری آیا بیان تھی اور اس میں ان کا ایک خوف بھی جھلک رہا تھا اور وہ خوف یہ تھا انہوں نے یہ کہا جو میں جس چیز کو میں جس پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ تھا کہ جناب الیکشن کمیشن او پاکستان جو ہے نا اس کا رویہ اور اس کے چینج کیے بغیر کوئی نیا الیکشن پرپر ترکے سے نہیں ہو سکے گا اس کی سینٹیٹی نہیں رہے گی یعنی انہیں چیف الیکشن کمیشنر سے خطرہ ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر کو تبدیل کروانا چاہتے ہیں کیوں کروانا چاہتے ہیں اس لیے بڑی صدی جی کہا لے پا فارن فنڈنگ کیس فیصلے دے پہ آیا فیصلہ محفوظ ہوا ہو ہے فیصلہ صرف اناؤنس ہونا باقی ہے اور جو ایکسپیکٹیشنز ہیں عمران خان کو بھی ان کے وقلانے ظاہر بتایا ہوگا کہ پائن فس گئی اوپڑ ہے ترکے نا عید جو تسی نکل نہیں سکتے یہ سامنے امنے سامنے دی شہمہ نے ڈلے کرانا جنہ کرانا سی کرا لیا انہوں اٹھ سال لٹکیا مزید نہیں ہوں تھا پائن ہائی کورٹ بھی گئے ہیں سپریم کورٹ بھی گئے ہیں کہ سر انہوں فیصلہ ناؤنس کرنے تو روکو دعا نے کہا فارغ ہو کوئی ایسی چکر نہیں کہا فیصلہ ہونے دیں اب وہ فیصلے کے انتظار ہے یہاں پر ایک سوال ویسے اٹھتا ہے کہ یہ فیصلہ کم از کم دو تین ہفتوں سے محفوظ ہوا ہویا ہے ویسے تو جو اکبر ایس بابر صاحب ہے جنہوں نے یہ کیس کیا وہ تھے کدھر پائن ہے تھے بلکل آمنے سامنے دی گالے ایدرو پیسی آئے ہیں ایدر گئے ہیں جس طرح وہ حمزہ شباہ شریف صاحب کے اور شباہ شریف صاحب کے حوالے سے جو عمران خان بات کیا کرتا ہے کہ جناب یہ بڑا اوپر اینڈ شٹ کیس ہے تو یہ جو فیصلہ ہے نا یہ جو کیس ہے فورن فڈنی کا یہ بڑا اوپر اینڈ شٹ کیس ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کو اننونس نہیں کرنے دیا جا رہا یہ ایک جو بات ہے یہ پولٹیکل سرکلز میں گھوم رہی ہے کہ جناب یہ الیکشن کمیشنر انہوں کدہ ڈر پی ہے اچھا اب وہ آپ کو اگر آپ اس سے بات کریں یعنی ان کے لوگوں سے بات کریں پی آر اسے بات کر لو کہتا ہے جناب زمنین الیکشن ہے گا ہے وہ جناب سی ڈی لیمٹیشنز کرنی آنے وہ سی جناب بڑے فسے ہیں ہاں یعنی جس کیس کو انہوں نے آٹھ سال سنا ہے آٹھ سال اگر آپ کوئی کہانی سنتے رہے ہیں کوئی فلم دیکھتے رہے ہیں کوئی جناب آپ فیکشن فگرز پڑھتے رہے ہیں آپ کو تو آپ نے آٹھ سال کیس سنا نا تو اس کو دوبارہ آٹھ سال کی کاروائی کو پڑھنے کے لیے کہتے ہیں ہاں ساندھا پائن ہے ہو جی گلنہ تھے کوئی ہے یا وہ کوئی خلائی مخلوق کام کرنی پائن وہ جڑا ماہ تنکیہ سی نا کہ اتھے کپڑے ساڑے جا رہے ہیں اوپا آجی کوئی جینے چڑے لڑی یہ نا وہ کم پا آگئی ہے یہ ایک مزاق کی بات ہے سیریس بات جو ہے سیاسی حلقوں کے اندر ہو رہی وہ یہی ہو رہی ہے کہ کتو نہ کتو سپورٹ ہے اسی کتو نہ کتو روک ہے اسی کہ پائن زمنی الیکشنہ تو پہلے تو اسی اننونس نہیں کرنا اب کہہ رہے ہیں کہ جناب آجے گا تو سر اب آجے نہ آئے اب کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ عمران خان کی ایک ہوا جو بقیدہ پہلے ٹویٹر تک تھی فیس بک تک تھی ہونٹے پا جی گراؤنڈ تے نظر آئی ویہاں جو پندرہ سیٹا پا ہیتا نو سارے نوٹا آکے گلہ لے گیا ہے تو اب تے پائنو جو بھی کہوے گا تو اسی مجبور ہو دی گال مندن آپ اس بات سے ادھر ادھر ہو ہی نہیں سکتے اب اب تو وہ ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے پولٹیکلی میں آپ سے ارز کروں تو عمران خان کو خطرہ جو ہے نا خوف اس وقت فورن فنڈنگ کیس کا ہے باقی جو ہے نا سکسٹی ٹو ایف ون کے حوالے سے وہ نہل ہو سکتے ہیں اسی کیس کے اندر یہ جو ہے اپنا آہ الیکشن کمیشن کے پاس جو کیس ہے یہ ایک خطرہ ہے ان کی پارٹی جو ہے وہ بین ہو سکتی ہے ان کی پارٹی کے خلاف کریمنل پرسیڈنگز شروع ہو سکتی ہیں یہ ساری اگلی باتیں ہیں یہ فرض کریں کہ اگر الیکشن جو زمنی الیکشن کل ہوا ہے اس سے کوئی ہفتہ پہلے یہ سار آجتا نتیجہ آجتا یعنی نتیجہ سے مراد ہے کہ فیصلہ آجتا تو کیا یہ نتائج ہوتے یہ جو کل آئے ہیں زمنی انتخابات کے ہرگز یہ نتائج نہ ہوتے لوگوں کو یہ سمجھ آجاتی کہ پائن اے ایمی ایمی نہیں لڑے اے سچی مچھی لڑائی پہ آگئی ہے اسٹیبلشمنٹ دنال اور اب عمران خان اس نو مور یہ گالے جیڑی کہہ رہے لوگ یہ سچی گالے لیکن کیونکہ عمران خان مسلسل بولتے گئے فیصلہ ڈلے ہوتا گیا فائنلی کال وہ جیت گئے ہیں لیکن پھر بھی ان کے اندر ایک خدشہ ایک بکل ہی چور اوہ بکل ہی چور اڑھانا اوہ سکونہ نہیں بہن دے رہا کہ یار اتھے میں گلٹی گا اتھے میں پھڑیا جانا اور جتنی باتیں میں نے کر لی ہیں سکندر سلطان راجہ کے خلاف لیکن ان کا انہوں نے حالیہ نکالا ہے کہ ان کو مزید گندہ کرو تاکہ وہ فیصلہ آئے تو وہاں پہلی تیار ہوئے گئے دیکھو جی یہ ہے تے بندے ہی غلط سی حالانکہ یقین کریں سکندر سلطان راجہ صاحب کو عمران خان کے بکول اسٹیبلشمنٹ لکھوایا اور سکندر سلطان راجہ کی بقاعدہ طریفے کیوئے ہیں عمران خان نے اون ریکارڈ بڑا زبردست بڑا پرائٹ بڑا آنسٹ آدمی ہے یہ سر ایپ آئی صاحب نے کیا آیا لیکن وہ ظاہر ہے کہ ان کو اپنا چورن بیچنا آتا ہے بھا جی وہ مٹی نسونا کیا کہ ویدے نہیں تھے لوگ کی مٹی سونے دے پا آخری دے نہیں کل بکی ہے بھائیں میں ان کی کما کے نہیں بکی بکی ہے تو لہٰذا وہ سر اس وقت میڈیا کے اوپر چاہے وہ الیکٹونک میڈیا ہو چاہے وہ سوشل میڈیا ہو پاہیں اتے عمران خانی وزیرہ سمجھے فیلال سچی بات تو یہ ہے وہ جو کہہ رہے ہیں لوگ انس کی بات پر یقین کر رہے ہیں اب آگئی اگلی بات کے جناب یہ انتخابات عام انتخابات جو ہیں تو عام انتخابات کے حوالے سے پپس پارٹی کے اندر سے پریشر ڈولپ ہوا ہوا ہے نونلی کے اندر سے پریشر ڈولپ ہوا ہوا ہے شیح رشید تو حیر بولتے رہتے ہیں شیح رشید صاحب تھی تا نہیں پتا ہے شیح رشید ایک بڑی مزدار ایک ایٹم ہے پاکستان کی سیاست کی ادھر انڈیا میں ایک ہوا کرتے تھے لالو پرشاد یادو بہار کے شاید بہار ایک ان کا بہار میرے حال ہے اسے کہتے ہیں بہار وہاں کا صوبے کے وہ وزیر علیہ رہے ہیں آج کل وہ اندر ہیں کافی عرصے سے جیل میں سزایہ آفتہ ہوئے ہیں لیکن شیح رشید خوش نصیب آدمی سر اتھو دے جڑے گیٹ نمبر چار نے اور لالو پر سعاد علی قدینی سے کھلے لہٰذا اندر رہے گے شیح رشید صاحب جڑے نے اور گیٹ نمبر چار بند بھی یہ تاں ہی اتھے بوہے تھے بیٹھے انہیں پائیں دلیز ملکے کہ میں نہیں جانانہ ہی نہیں میں تاڑا سکا ہوا وہ پائی اتھے بیٹھے لہٰذا ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا اب انہوں نے ڈی جی انٹی کرپشن کی تائیناتی کو چیلنج کیا ہوا ہے اور کر دیا آج ہائی کورٹ میں چیلنج انہوں نے تو یہ چیزیں آگے چلیں گی لیکن شیح رشید صاحب یہ ایکشلی کہنا چاہ رہے تھے آج پریس کنفرنس کے اندر کہ مسلم لگ نون کا جنازہ نکال دیا آسف زرداری نے دفن کر دیا اب مولانا فضل و مانا آکے تو کول کرادر تنزکار رہے ہیں ظاہر پائین جتا جڑا بندہ ہوں دیا اوہ دیں گلیں ہی اور ہون دی ہیں ان کی جو لالیاں چیریں دی ہیں اوہ ہور ہو گئی ہیں کیونکہ جیت جو آتی ہے اس کا اپنا ایک نشہ ہوتا ہے ہار کا جو دکھ ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہوتا ہے لیکن جیتے جڑی گئے نا وہ دی ولاستی اور ان دی خوشی دی تو وہ شیخ صاحب کے چیرے سے ایاں تھی پر عمران خالے چیرے تھی خوشی نہیں آئی پائیں جو بیان انہیں دیا نا وہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ خوف زدہ آدمی ہے اور خوف میں مبتلا ہے مسلم لگ نون کے اندر بھی یہ بات بڑی شد و مت کے ساتھ جاری ہے پہلے منع گتا تھا نواز شریف نے کہ یہ حکومت نہ لیں اور سیدھا الیکشن کی طرف جائیں ان کا یہ الیکشن کراؤ چھڑو اور عمران خانوں اسی جڑانا مطلب بلکل لمیہ پا جانا سی پڑھ کے الیکشن میں اور ہم نے جیت کیا جانا تھا اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ملک کے علاقے تھے وہ ٹھیک کرتے دوسرا آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر یہ اس وقت الیکشن کی طرف چلے جاتے تو پاکستان ڈیفالٹ ہو جانا تھا یہ آرگومنٹ نون کے اندر جاری ہو ساری ہے لیکن زیادہ بات جو کی جاری ہے اس وقت وہ یہ کی جاری ہے کہ جناب نئے انتخابات کی طرف جایا جائے فیصلہ ظاہر ہے کہ تینوں بڑھوں نے بیٹھ کے کرنا ہے یہ جانی ملانہ فضل امان ہو گئے آسف زرداری صاحب ہو گئے شباز شریف نواز شریف بلاول یہ جتنے بھی اتحادی جب آتے ہیں سم نے بیٹھ کر ایک فیصلہ کرنا ہے اچھا اب دوسری طرف جو ہے وہ پپس پارٹی ہے پپس پارٹی کے اندر ایک پوری کے پوری لابی وجود ہے جو شروع دن سے حکومت لینے کے خلاف تھی ظاہر ہے کہ اس لابی کا تعلق جو ہے وہ پنجاب سے نہیں ہے پنجاب کا ایک ہی بندہ ہے جو کہتا تھا کہ حکومت نہیں لینی چاہیے اور نواز شریف کا ساتھ نہیں دینا چاہیے اس کا نام ہے چودری اتحاد حسن باقی پپس پارٹی کے جیتے ہوئے ایم پی ایز جیتے ہوئے ایم این ایز وہ بچارے مطلب مردود حرم کے سمدے لوگ تھا کسی لئے پنتالیا سالہ تو انہوں نے اکتدار دے ہوئے نہیں سی پنجاب اچھ تو وہ چاہتے یہ تھے کہ چلو یار کوئی چار دن چنگے لگ جنگے کوئی حلکے تھا چنگا کام کرا لانگے کوئی سڑکا بنوالا لانگے اور معاملہ آگے چلا جائے گا ادرویس جو ان کی سیس ہی ہے اس کے اندر لوگ یہ کہتے تھے کہ حکومت نہیں لینی چاہیے لیکن پھر بھی بلاول بھٹو نے اور آسف زرداری نے ان کو قائل کیا کہ یہ پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں اگر ہم اس وقت ان کا ساتھ نہیں دیں گے پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا پھر ملک دے حالات ہیں پھر کون سانپے گا پھر بھی تو ہم ہی نے آکے سنبھالنا آسف زرداری صاحب کا آپ کو وہ پریس کانفرنس کا جملہ یاد ہوگا جب میاں نواز شریف صاحب کی نے ساری پارٹی قیادت کو اسلام بات طلب کر لیا لندن طلب کر لیا تھا شباہ شریف صاحب چلے گئے ساری پارٹی ہوتے پونچ گئی تھی اور وہاں پر فیصلہ ہی ہوا تھا کہ پاہن جا کے الیکشن ناؤنس کر دیو اور آسف زرداری صاحب نے فونڈ کیا تھا میاں نواز شریف کہ میاں ایس پاسے نہ جائیں میں سنبھال لانگا اب سارے کا سارا جو وہ جانے ایکچولی وہ آسف زرداری پر پڑ گیا ہے ویڈن ایلائنس کہ پاہن تو سی کیا ہی سنبھال لانگا اے ریزلٹ جے ہونڈ دس ہو کی کرنا ہے اگر ایس مطلب لولی لنگڑی کمت کے ساتھ چلتے ہیں مہنگائی کنٹرول نہیں ہوگی آج آپ دیکھیں ڈالر جو ہے وہ انٹر پینک تریحی سطح آپ ایک سر سنو کہ نفسیتی سطح بور کر گئی جی وہ سٹرک شینج کریس کر گئی ایٹ ڈالر بھی ہر شیئے کریس کر کے نا اوہ بلے دی بات لگا جا رہے ہیں اور دو سو پندر روپے کا انٹر بینک ریٹ ہو گیا ہے میں جس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں اب تک کی جو اطلاعات ہیں دو سو پندر روپے انٹر بینک ریٹ ہو گیا ہے مہنگائی بڑھے گی اس کا مطلب یہ ہے اور مہنگائی نہیں رکھ رہی میں نے پہلے بھی ویلاغ میں آپ سے کہا تھا میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ پہلے میں مہنگائی تھا جن جڑھنا اوہ کوم والی تو وٹا ہو گیا بہو جی اوہ بنی گالا دی پارٹی تو کنٹرول نہیں ہو سکتا اے تسی پاہے اے در ادھر کے دو چار بندیاں تھے نو کنٹرول کر لو اے والا جن نہیں کنٹرول ہونا کیونکہ یہ جن جو آنا ہے اے ساڑیاں اپنیاں پچھتر سال کی گلتیوں کا انتیجہ جس میں عمران خان کے جو ہیں اپنا ساڑھے تین سال اس کا اسی فیصد آدھا سر یہ میں پہلے ہوں نہیں کہہ رہے ہیں یہ ان کے ایک جو منسٹر ہیں شوکت ترین صاحب انہوں نے مانا تھا کہتے ہیں اسی غلط کہتے ہیں چھتر فیصد ہے چونو چھتر فیصد تھا ڈاٹ تھے کہا نا تو یہ اس کا نتیجہ ہے اے تھے کرزے چڑے ہیں بندہ مطلب اگر مہنگائی کے عالم کو دیکھئے اور کرزوں کو جو پہاڑ ایک سائیڈ پہ لگا اب آصف زرداری کے اوپر ودن اتحاد ایک بہت جو ہے نا وہ ایک ذمہ داری وہ پڑھ رہی ہے کہ اب آپ بتائیں کہ کدھر جائیں مسئلہ جو ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ اگر مجودہ صورتحال میں الیکشن کی طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی سمبلی توڑ دے ہو تیلیکشنل چلے جو تو اگر اس طرف جاتے ہیں سر تو پھر حالات یہ بنیں گے کہ عمران خان کی جو پاپولریٹی بلے دیواتیں لگی جا رہی ہے وہ انہوں سارے انہوں اڑا کے لگے گی مجھے اس میں اب کوئی ڈاؤٹ نہیں سچی بات یہ ہے لیکن یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے میں اس کی بات کروں اس کے باوجود پارٹیز کے اندر دونوں پارٹیز کے اندر اور ملانا فضل رمان کی پارٹی کے اندر بھی یہ آرہ موجود ہے کہ سر کوئی گل نہیں حالات خراب ہوئے ہیں آنڈے جاندے رہنڈے نے اٹس پارٹ آف گیم ہم الیکشن جو آئے وہ ہارے ہیں دل نہ ہارو کوئی گل نہیں کر لے نیا پریشان نہ ہو ہم کریں گے یہ ہے کہ جناب ہم چیزوں کو اب قیمتوں کو کنٹرول کرتے ہیں اور مہنگائی مزید نہ ہونے دیں پٹرول کو کسی طرح سے نیشے لے کے آئیں اور اپنا ٹنیور پورا کرتے ہیں مزید جو ہمیں چیزیں درکار ہیں اس سارے بندوبست کر کے تو اس تو بعد جناب آجانے فرمیدان یہ پھر ویکھی جائے گی یہ فی الحال ان کی اپروچ ہے لیکن فیصلہ جو ہے یہ تین بڑے جو ہیں یعنی یہ کیا نام کا زرداری صاحب ہو گئے نواز شریف صاحب ہو گئے اور ملانا فضل رمان صاحب ہو گئے باقی بلاول بھٹو صاحب ہیں باقی جو دیگر قائدین ہیں حمزہ شباہ شریف صاحب ہو گئے مریم صاحبہ ہو گئیں یہ سارے جو ہیں یہ تو ظاہر ہے معاملت کریں گے نا جیسے تین وڈے بھائی انگے تے ادھے چھوٹے نہیں بول دے میرا اپنا یہی تجربہ بھی اندازہ بھی ہے تو وہ اب بیٹھیں گے سر اور پھر فیصلہ ہوگا فی الحال ان کے رابطے ہوئے ہیں اپس میں ٹیلی فونکلی یہ اگری کیا گیا کہ بیٹھ کے صورتحال کو دیکھ کے کوئی فیصلہ سمیں کرنا چاہیے لیکن ویڈن پارٹیز ایک پریشر جو ہے وہ ان پر ڈویلپ ہو گیا ہے دونوں سائٹ سے لیکن اس دو آجی سائیڈ پا رہی ہے نا پائیں او اے وے کہ جناب الیکشن آل جاؤ یہ ان کی طرف ان پر ایک بقیادہ طور پر ایک پریشر بلڈ ہوتا جا رہا ہے فواد چوزری صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں جو کہ ظاہر ہے طریقے انصاف سے ہیں اکل کی بات ظاہری طور پر یہی لگتی ہے کہ الیکشن کے طرف جایا جائے لیکن یہ طریقے انصاف کے نزدیک اکل کی بات ہو سکتی کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ساڑی دے وہ آجیڈی یہ پھڑی نہیں جا رہی اسید ایک سو چالی میل فیک کینٹے دی رفتار رہنہ نے جیڈی آن دی او دیتے جا رہے ہیں سوار ہیں اس لئے لیکن پپس پارٹی اور نون لکھ کو پتہ کہ اگر اس طرح گئے تو حالات مسجد خراب ہو جائیں گے ایک کرٹیکل جو ہے نا اس وقت دن آگئے ہیں پاکستان کی سیاست میں خاص طور پر ان پارٹیز کے لیے پاکستان کے لیے تو بورے حالات ہیں ہی ہیں نازک مرخلے میں جو ہے نا وہ ایک پاکستان کی سیاست اس وقت داخل ہو چکی ہے اب آگے کیا ہوگا انہیں فیصلہ کرنا ہے بہو جی جو میرے پاس انفرمیشن تھی وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ کا اس حوالے سے جو بھی خیال ہوگا آپ کے پاس بھی کوئی انفرمیشن وہ تو شیئر کر دے اگر وہ پائیں صرف سوال ہی نہ کرے کرو سوال بھی کریں انفرمیشن بھی شیئر کر دے کریں میں ساری گلنا نہیں جانا رہے ہوں تھا جی نہیں گلنا پتا ہوں نہیں ہے وہ داس دینا فیلوہ کتنا ہی ملتے کے لئے بھی لاؤ گئے